السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر خبر ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا اس جگہ نماز پڑھنا کیا یہ جائز ہے دیکھئے اگر شیخ بن باز اور شیخ عسیمین رحمت اللہ علیہ کے فتاوے اگر ہم دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے جہاں خبلے کی طرف خبر ہو وہاں پر نماز نہیں ہوتی پھر اسی طرح جہاں خبر کے لیے مسجد بنی ہو وہاں پر بھی نماز نہیں ہوتی خبلے کی طرف خبر ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی اور پھر دوسری چیز کیا ہے خبر کے لیے مسجد یعنی پہلے خبر تھی پھر اس کے لیے وہیں پر اس کے بازوں میں یا اس کے آس پاس اس کے اندر مسجد بنا دی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو پھر وہاں پر بھی نماز نہیں ہوتی اب جب یہ باتیں سنتے ہیں تو پھر کیا الٹھا سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر مسجد میں خبر ہو تو نماز نہیں ہوتی تو پھر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے نہ پھر وہاں کیسے نماز ہوتی یہ سوالات یاد رکھو دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتخال ہوا تو پھر مسئلہ کیا نکلا وہاں پر نبی جہاں انتخال کرتا ہے نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں پر اسے دفنایا جاتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو معلوم کیا ہوا اللہ کے رسولﷺ کا اصل میں وہ حجرہ تھا وہاں پر اللہ کے رسولﷺ کا گھر تھا تو پھر اللہ کے رسولﷺ کو وہیم پر دفنایا گیا حالانکہ وہاں مسجد نہیں تھی جب اللہ کے رسولﷺ کا انتخال ہوا وہاں پر مسجد نہیں تھی مسجد الگ ہے اور خبر اللہ کے رسولﷺ کا ہے وہ الگ تھا اب اس کے بعد جب ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخال ہوا تو انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں میں دفنایا گیا پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخال ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت مانگی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہوں اگر آپ کی اجازت ہے عائش رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ تو خواہش میری تھی یہیں پر میں اگر جب میں مر جاؤں تو وہ میرا یہیں پر مجھے دفنہ دیا جائے لیکن اب کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھتے ہیں تو ٹھیک ہے میں اجازت دے دیتی ہوں عمر رضی اللہ تعالی کا انتخال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وحیم پر بازوں میں دفنہ آگیا اب تیل خبریں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبریں بنائی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبو بکر صدیقہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہاں پر مسجد کے حصے میں نہیں تھا وہ یہ خبریں الگ تھی مسجد الگ لیکن لیکن یہ خبر اچھا اس میں اور ایک بات کیا ہے خبر کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی تھی مسجد پہلے سی تھی بعد میں خبر بنائی گئی دو چیزیں ہو گئی اب اس کے بعد اب وہ مسجد کو بڑھانے کا جب معاملہ آیا تو مسجد کو بڑھاتے 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 ایک سیڈ ہی بڑھا رہے تھے اب اس طرف خبریں ہیں اس طرف نہیں بڑھا رہے تھے کیونکہ اگر اس طرف بڑھائیں گے تو پھر نماز پڑھنے والوں کے لیے پھر سامنے خبر ہو جائے گی یہ سوچ کے اس طرف نہیں بڑھا رہے تھے اس طرف بڑھاتے جا رہے تھے مسجد کے تو جب عثمانی خلیفہ کی حکومت آئی تو اس وقت سولہ سو ہجری میں سلیم نام کا ایک شخص تھا جو بیدتی خسم کا تھا اس نے کیا کیا وہاں پر گمبت بنا دیا پہلے کیا تھا وہ تین خبریں پھر اس کے اطراف چاروں طرف سے دیوارا چھت کھلی تھی ٹھیک ہے لیکن جب یہ آیا تو اس نے کیا کیا اس کے اوپر گمبت بنا دیا جب وہ گمبت بنایا تو پھر ہرا نہیں تھا وہ وہ اودے کلر کا تھا اور وہ ابھی تین سو سال تک اودا ہی تھا پھر بعد میں کچھ لوگ اس کو ہرا کلر بھی ڈال دیے تو پھر اس کے بعد اس طرف بھی جو ہے نا جگہ کم پڑ رہی تو مسجد کو بڑھاتے 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 اس طرف اور چاروں طرف سے جب بڑھا دیئے تو اب وہ حصہ کیا ہے مسجد کے اندر آ گیا لیکن اب یہاں پر اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ خبر کے لیے مسجد نے بنای گئی تھی اور خبلے کی طرف کر کے اس نیت سے کہ خبلہ اس طرف ہے تو اسی طرف ہم لوگ خبر بنائیں گے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس نیت سے بھی وہاں پر خبر نئی بنائی گئی تھی کیونکہ نبی کا جہاں انتخال ہوتا ہے وہیں پر دفنا دیا جاتا ہے اس لیے وہاں پر خبر بنائی گئی تھی تو اس کو دلیل بنا کر ہم دوسرے خبروں کو جہاں تو جان بوچ کر پیروں کو مریدوں کو جان بوچ کر مسجدوں میں ہی دفن کیا جاتا یا پھر وہاں دفن کرنے کے بعد وہیں پر چاروں طرف سے مسجد بنا دی جاتی ایسا مسجد بنانا جائز نہیں ہے ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا گئی